میرا دل یہ کرتا ہے سفر میں روانہ ہونے وقت بھی رحمت کو دیکھو رحمت کا دیدار کرو جب آپ نے ساؤ سب سے پہلے میں اپنی لہتے جگر دورے نگر کو دیکھو لجے پاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی بیبی آتی لہتے جگر دورے نگر سیدہ فاطمہ تجھا رہا دی لجے پاہ نبی خود کھڑے ہو جاتے استقبال کرتے سوڑے محمد ماتے پہ بوزہ دیتے ساکھے دستے شخصت زددے لجے پاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہو میرے لوگوں ہو میرے مناموں ہو میری ازواج یہ میری وہ لحویں جگر آئے جس کو میں سوکتا ہوں مجھے جنت کی خوش بوادی ہے بیٹیاں گار میں ہوں تو کبھی پریشان شاہ ہوئے کریں ان کو رزق آن سے کھلا ہوگا ان کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ کیسے پھلا کروں گا ربی زجلال رحمت ہی عطا فرماتا ہے پھر خانے کی قینات ان کے لئے سبب بھی بناتا ہے نبی کریم ری صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آقا کریم ری صلی اللہ علیہ وسلم ان نے بڑے بڑے بناتی ہے بڑے محمد نے فرمایا کہنا کیا چاہتا ہے اگر کسی کی ماں کے سر سے اس کے سر کے تاج کا سایا اٹھ جاتا گھر میں جوہاں دولار اپنی ماں کو آج سے پکڑ کے منڈیوں میں جا کر پیٹے تھے کہہے کبھی مانے آقا آپ سے پہلے ہم اپنی بچیوں کو یا زندہ مار دیتے یا زندہ درگور کر دیتے لجپال لبی آمی آمد سے پہلے کی بات از کرتا ہوں اے کبھی مانے آقا میں اپنی گھر سے تجارت کی بات سے دھو ترات گیا کبھی مانے آقا میری بیوی میری زوجہ امید سے جی میں نے کہا کر پھنپروں جا دے اس نے بڑی شوک گھر پھالی بڑی محبت گھر پھالی اگر ایک بیٹی پیدا ہو جو لے اس نے بڑی کیوں ہاں اپنے ہتھارا کفر کر دیتے لی یا اس نے دنا دبا کے سمار دیتے لی اے کبھی مانے آقا اللہ میں نے مجھے گھر پھالی بڑی شوک گھر پھالی میں جب گھر میں واپس آیا افساد راز کے پاس آتا ہوں میں نے دروازے پہ دستک دی دروازے پہ دستک دیتا ہوں اب در سے باسوں سے گھر دیشی کلی بھوکار کر کہتی ہے اے دروازے پہ آنے والے کون ہو میں بھوکار کر کہتا ہوں میں اس بار کا مال کو تو کون ہے پھال کر کہتی ہے اے در سے بھوکار کر کہتا ہوں اے در سے بھوکار کر کہتا ہوں اے در سے بھوکار کر دیتا ہوں میری اکھیاں بڑے تین تو تکڑے تے درسلیاں پہ دیتا ہوں لوگ کفریاں بچیاں نل تیار کرنے آئے میں بڑی حسرت نل تکڑے یاں اوہ میرے پیارے پاپا میں دروازہ کھلتی ہو یا رسول اللہ اس ماسون ننڈی کلی نے یہ ہو کے دیا ہے اگر پیٹیوں بھوکاری بھی کر جائیں گے بے وفائی بھی کر جائیں گے ربے کو جلا دے میرے پیٹیوں میں بہت زیادہ وفائے رکھی ہوئی ہے بے لوز بے غیر لالچ کے پیار کرنے والی اس بچی نے کمری والی آقا دروازہ کھولا ہوں دروازہ کھول گے میری ڈانوں کے ساتھ جتی پڑ جاتی ہے مجھے چپا دکھا کر مجھے بابا بابا اب بابا کہہ کر مکار دی ہے لیکن اے کمری والے آقا دناؤں سے میرا ساتھ دل ادودہ تھا میرا دل جو ہے دناؤں سے وجہ سے گھر گا ہوا تھا مجھے ذرا برابر پسنایا اے کمری والے آقا میری آقوں میں خون بھلایا میں نے اپنی بھی سکا او میری زوجہ کہ کار میں چھکے سابت آکے نہ کی تو دا میں آقا ایسا زندہ درگور کری تو زندہ درگور کیوں نے کیا کیا ہمارے تو پھر امائی آمدی ہیں اسی چیزا جا رہا ہے آنکھوں کی قدر پوچھ رہی ہو یا پینے سے پوچھو ماں کی قدر پوچھ رہی ہو اور بھائیوں سے پوچھو جتنی گھر میں دن سے وقتیاں دے رہا ہوتا ہے اسی لیے شہد دا کے چیزاں کرا لینچ اے ماں نہیں ہونی او نانے پیڑے چاہ نہیں ہونی اور اے ماں پوچھو چھتے تک ہاں نایا کڑے یا رو رب من لو بھی ہاں نہیں ہونی تھپر باہ میں چاند بھی منگے یا رو ماما بولو نا نہیں ہونی اوچیاں لبیاں لبیاں چیریاں یا رو کھڑیاں جیدار بیاں چاہاں ماما ہر کے چیزے بزاروں مل دی یا رو نہیں مل دیاں ماما یا رسول اللہ کم لیوانے میری بیٹی کی ماں کہنے لگی یہ تو میری چگر کا ٹوڑا ہے اس کو میں نے بڑی مشکل سے جلائے اس کو بڑی مشکل سے سرمان چھایا میں نے اس کو میں اپنے ہاتھوں سے خیر سے دبر کرتی اپنی بار میں آتا میرے قسم اٹھا لی اس وقت پھانا نہیں ہوگا اس وقت پھانی نہیں کیوں گا جب تک اپنے سے دفنی کر کے آتا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی سی کلی کو بیٹیوں میں لے اپنی بیٹیوں کے قدر کرو رب نے یہ بھول جیسی جیمتیں رحمتیں جو عطا فرمائیے انہیں میں رب نے بڑی محمدیں رکھی ہوئی ہے آقا قریب نے سرا تو سرا فرماتے ہیں بتا پھر کیا ہوا اپنی بارے آقا میں نے اپنی اس وقت پھانی سی کلی کو آج سے پکا نمو مازکا تو سے پھکڑ کر یا رسول اللہ میں نے خود دل اٹھائی اس لیے کہ میں زمین کھو دوں گا کمری والے آقا میں نے باہدی میں ایسا ملنے کیا دیرانے میں چلا گیا دیرانے میں چاہا کر میرے میں اپنی اس وقت پھانی سی کلی کو این کنارے پی مٹا دیا خود میں نے گھڑا خودرا شروع خاطیا اوہ سوڑھیا کمری والے آقا میں اب تھٹا خود رہا ہوں دھوڑھ اٹھکے یا کھڑھ اٹھکے میرے کپڑیاں دیری بہئیے اے کمری والے آقا ماں سوہ ننی سی سنگی کو تھوٹھتے میرے کپڑے بھی ساف کرنی ہے میرا پسینہ بھی ساف کرنی ہے ماں بار بار آکھنی ہے اوہ میرے پیارے بابا بڑے دو سفر کر کے آئے ہو آراب بھی نہیں کیتا نے پانی بھی نہیں پیتا نے کھانا بھی نہیں پھاتا نے کیوں مشکل کا میچے پھائے گئے ہو یا رسول اللہ مجھے ذراں برابر دست آیا میں نے کھڑا کھو دیا بڑا ٹوہا کھڑا کھوڑنے کے بعد کمڑی بھالے آکھن پھر میں نے اپنے اس بچی کو رسی سے پاہ دیا رسی سے چکڑکا میں نے کھڑے میں بھی را دیا کمڑی بھالے میں نے پھینڈ پھینڈا شروع کر دیا جیسے میں نے پھینڈ پھینڈا پیاما کمڑی بھالے آکھن میری پاس کو مکار مکار پی آکھنی ہے اوہ میرے پیارے بابا میرے دن اس طرح کیوں تو نہ کر رہے ہو دسو تیسے ہینا میرا ملسور کی ہوئے اوہ میرے پیارے بابا ساری زندگی کسی چیزہ نے بارے چی کوئی سوال نہ کر لیا جو سارا نام کے لکے میں نے روح نہ کر آ دیا دسو تیسے ہینا کیوں دفر کرنے پیو اے کمڑی بھالے آکھا میں نے تو آبادن تلکھو کارنی لیے جس میں میں ہوں ساتھ دفر کرنے نے دری بھی ہاں تکے اس نے قلیلی قریب اے کمسا دفر کرنے تے پھر اس روڑا شروع کرنے تے چیزہ مانیاں شروع کرنی تیانے کمڑی بھالے آکھا مازر اپنا پر بھی تک سنایا یا رسول اللہ میں اسے دفر کر کے واپس آ گیا رات نے دیتے میں سیم رایا کمڑی بھالے آکھا اس ریاں ہو چیزہ میرے کناب چپین جایا آج بھی ہو چیزہ میرے کناب چانی آرے میری نینہ را پہ جانی ہے کمڑی بھالے آکھا کتنا دردہ سونا میری چنزیز پہ داکھے صدقہ تو خیرات رہے یا ربید و جلال میرا مان بیچا کے میرے ہو گنابا فرما دے جبریلی امیرہ جاتے ہیں آگ کرس کرتے ہیں کمڑی بھالے رب نے سنام بیچائے اور رب نے فرمایا اس دہیہ قدمی نے صدقے دن سے جو پریزہ ہے رب زجرہ نے اس کی فرکت سے اس کے پچھلے سارے دناوں کو ماں فرما دیا ہے نارا اے تکبیر نارا اے رسالہ نارا اے ہیدری نارا اے غوثیہ قرمائے آہلِ سندر جا پہ کوئی مشکل لجبال نبی کے غلاموں کو پڑ جاتی سونے نبی کے دربار پہ پہنچ جاتے خمخاروں کے ساتھ خمخاری کی جاتی جو ٹکھی جاتے وہ سکھی مل جاتے اس لیے کو شاہد نے کہا دیا کیوں لوگ یہ کہتے ہیں خمخار نہیں ملتا کیوں لوگ یہ کہتے ہیں خمخار نہیں ملتا دربار پہ جلا جائے جسے پیار نہیں ملتا دربار پہ جلا جائے جسے پیار نہیں ملتا کیوں لوگ یہ کہتے ہیں پڑیے کیوں لوگ یہ کہتے ہیں خمخار نہیں ملتا دربار پہ جلا جائے جسے پیار نہیں ملتا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوں ہے رب نے جنت کو خیج کر ماں کے قدموں تلے رکھ دیا آئیے ماں کی بارگاہ میں حاضر لگاتے ہیں ماں کی شانج اور سرکار علیہ السلام کے دو چار فرمانات آپ اخباب کی بہت شمدار کر کے انشاءاللہ وسلم جات چاہوں گا پیار سے گیا جسے ملتا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس سے آبی رسول حاجم ایک اپنی مانے آقا اے لجبال نبی میں اپنی اپنی بھائیاں اپنی اماماں وہ ضعیف و نمر مائی سفید بانا والی ماں نجمال نبی میں اپنے مونیاں دے جا کے پڑی سخت گرمی ہے ہی اتنی سخت تو پہ ہی اس کو باندے اگر دوشنہ کو پڑا رکھ دے مایا وہ بھی پھوجھنے دیا اے کبھی بھائی آقا میں اپنی مانوں اپنے کمیاتے سوار کر کے حاج کر آیا دے بہار بھارت کی دی لجبال نبی نے فرمایا اوہ میرے بھوڑا ماں اتنا دے دسنا اکھڑا کی چاناوے خیڑا کی چاناوے آج کی تھی کمری والے اوہ اتنا دے دسنا کیا میں اپنی ماں کا حق دا کر بیٹھا فرمایا نہیں دی میرے بھوڑا ماں تو پھونکے آوے اجور دکھتے تو نے اپنی ماں ایک رات حق دا نہیں کیتا سرکار نے خود اپنے غلاموں کو بہت زیادہ تعریب دلائی کہ ماں باپ کی شکمت کرو ماں کی زیادہ کہی اس لیے کہ ماں تخلیف میں بہت برداز کرتی ہیں اور تتعریفوں کے پل بھی ماں مانتی ہیں کہ میرا بیٹا تو بڑا چھتا ہے جی میرا بیٹے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے سرکار کی بارگاہ میں سے ابھی آخر ہوئے کس کی زیادہ خدمت کروں تین مردبہ سرکار نے فرمایا ماں کی چوتری مردبہ فرمایا ماں کی حمد کرنے سیابی رسول آدھر میں کمری والے جاتے دوچھے آخری جانا چاہتا ہوں کمری والے نے فرمایا میرے خلاب تیرے گھر میں چھتا ماں موجود یا ماں موجودہ آرز کی تھی کمری والے آقا میری ماں موجودہ فرمایا اینا قدماتیں واپس چلا میں مانی خدمت کر اللہ تکار و جیاد سباہ نہ فرماسی آج تو سیپو ایک سرک جو ایسے بھائی ہیں بھائی بھائی ہیں کہ اینا کتنی کمی محسوس ہونی ہے اور سرکار نے دوسرا رشتہ پہلا رشتہ بیٹی اور دوسرا بہن اور تیسرا فرمایا بیوی کی صورت میں جب وہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے اس کو بہت سارے ذناوں سے اللہ مچاہ دیتا ہے اور فرمایا جس نے اپنی بیوی کی موں میں ایک لکمہ بھی محبت سے ڈالا اللہ اسے صدقے کی برابر سواب اطاف فرماتا ہے بیویوں کے اوپر کبھی بھی جابر اور خدا بن کرنا رہو بڑی محبت سے آپ خود اندادہ لگا سکتے ہیں جس گل میں وہ پلتی ہے پوستی ہے پروان چڑھتی ہے ان بینڈ بائیوں کو ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کی سارا کچھ قربانی دے کر آ جاتی ہے تو اپنی ازواج کو کانیاں نہ نکالو خدا بن کر نہ بیٹھو اگرچہ آپ نے رب نے آپ کو رب نے مجازی خدا بنایا ہوا ہے لیکن آپ اس کیوں پر اتنا جبر نہ کرو کہ وہ مسلوم بن کر بیٹھ جائے رب کی لاتھی بڑی بے عواز ہوتی ہے یہ زندگی کا ساتھ ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ جتنے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ زندگی گزارے گے رب اور رم کا رسول راضی ہو جائے گا اس لیے کہ سرکار کی پیاریز ہو جاؤں گے حضرت عائشہ صدیقہ پانی نوش فرمائی سرکار نے فرمایا درہ جلدی پانی پین ہوگی پی لیا فرمایا پوچھ لا کر دو لا کر دیا فرمایا اسے نہیں اب وہ جگہ جس جگہ تو نے لب لگائے ہے پولی اسی جگہ پہ میں بھی لب لگا کر پانی پین آجاتا کتنی محبتیں دیں دیں سرکار نے سراد و سراد نے فرمایا میرے ہونا من جا را انہی قدموں پہ بابیس جا جا ماں کی جنمت کر لے اللہ تجھے ناہے جا جہا سواب نہ فرمائے گا لجبال نمیرے سراد ہو سراد کے دور کی بات ہے لجبال نمیرے سراد ہو سراد پہ حرام ہو شادیاں کی عرض کا گاؤں عمل کرنے میں ہمارے اندر بہت کمی ہیں کمری والے آقا آپ کا انام ہے آپ کا قلبہ پڑھنے والا ہے زبان پھے قلبہ جاری نہیں ہو رہا گرم نمازی فرما ہونا فرمایا میں نہیں اوہ میرے ہونا وہ کتنا دن سنا اسری ماں اہوے باب اہوے یا میلے یہ پتا چگیا تھا موجود ہے لجبال نمیرے فرمایا اسری ماں نل میری ملاقات کرونا ملاقات ہو نہیں ہے لجبال نمیرے پوش مرے آہ اس نوجہان ماں اتنا تے دستا تیرے پچے نے زیب کی کیسے بھداری ہے لجبال نمیرے پوش مرے پوش مرے پاک جاری ہے نمازہ پہ نے النیا تاچک تو کاریا ستاہ تو خیر آپ دنیا لیا لجبال نمیرے فرمایا نہیں نہیں اتنا دستا اس ماں تیرے نال وریہا کیسا ہے لجبال نمیرے سائے اوہ بڑی امروڑا شروع ہی ہے اے کمی والی آتا میں اسے پڑی ڈاڈی نراز ہوں اس نے میرا بری جات چھنزی کر دیا ہے اس نے میرا دل توڑ دیا ہے اس کی وجہ سے مرے گھر چھوڑ دیا ہے کمی والی آتا یہ قریبی کو سامنے دکھتا رہے مجھے بیزت کرنے والا میرا بیٹا ہے یا رسول اللہ میں اس پڑی ڈاڈی نراز ہوں نجمال نبی نے فرمایا میبوڑی رموہ اس نے پڑی ڈاڈی نراز ہوں اس نے نظر وقت آگیا ہے کلمہ اس کی زمان تھی جاری دی ہونا آتے کی تھی کمی والے اور نحصہ کس طرح خواف کرا اس نے میں پڑی ڈاڈی نراز ہوں اس نے میں سفتی پڑی ڈاڈی کی تھی ستاہ نے فرمایا جاؤنا میرے ہونا وہ لگری آئیں گھٹھی کرو کر آگے لاؤ جس نے آخر پاس مارا نبستشوں نے کلا کرنا شروع کر دیا اور پھر بات سنا نجد پانی نویری مار گا جے اوہی سفید پانا مالی بڑی ماں آخر لگی اے قبلی کا لے ہو اتنا تسونا اگر کیوں لگوانے پہ ہو فرمایا تیرا یہ کہا نظر دیا نمیچے تو اس طرح راضی نہیں ہوں نہیں ہے میں ربنا رسول کی نرازہ میں نرازہ پرورتی گارے آگر بھی نرازے اس کی زبانہ دیکھر ماں جانے میں ہو رہا آخرت نظر دنیاں دے ساندھا دھے کے لوگوں نے سانے چلا کے لوگوں نے سانے اے بڑک بڑا سان ماری مارک نائی چوش ماریا آدھے کی تھی کمری والے ہو اے تا میرے جگر نہ ٹکڑاوے مارک نائی مارک نائی مارک نائی مارکنہ میں کس طرح مارک نائی مارک نائی مارکنہ اے تا میرے جگر نہ ٹکڑاوے میری مارکنہ نہیں چھن ہوگی اے کمری والیوں اسا میں بڑی پشکتر پالیا پوزیائے بڑی پشکتر فرمان چڑھایا ہے اس لیے دنیا ساں گیتے ہیں ماما دے دے جارو سمن لوٹوں گے یہ بیٹے کسے نے نبایا ماما دے پہرا ماما دے جب راب کیا پرگردی کاریا لب بھی راتی ہو گیا لب کا رسول بھی راتی ہو گیا لجد پایا لبی نے فرمایا جب نا جاکہ دے ہونا وہ تک ہونا بے ہونا انہی زبان دے کنوان جاری ہے یاگنے ہونا ہم تھوڑی تھوڑے آنے آگے کے قدرے نے تو قلبہ جاریے جس قلبہ نے پارچے شائد نے لیکن دنیا میں قدیس ہو رہا تیری دینے ہو گے تیری دینے ہوگے سالیم نیدے ہوگے جدو مراتے بلما نصیب ہاگے ہری اے لہاہ اے لہاہ اے لہاہ ہاں کھلا اس رہے ملنگے پڑھونا ہاں کھلا اے لہاہ اے لہاہ اے لہاہ اُتھے کوئی نا میں نو مچاوی گا تیفیچی کبرلی دھلے کبرہ بے گا ورکتے کبرلی والا آبے گا پڑی ایلا ایلا لجد والدرینی حلال کی زبان پی کلمہ چاہی ہو جاتا ہے روح تن سے نکل جاتی ہے سوڑے نبی نے فرمایا اوہ میرے اولاغوں اسے غسل ہیا جائے جب اپنایا جائے نماز جنازہ دا کرنے کے بعد سوڑے نبی نے فرمایا میرے اولاغوں جو آتا آپ کو شاہ دونوں میں سے کسیرے کو نراز کرے گا ان کا دل دکھائے گا سارے دنگی نمازیں پڑھتے رہو آپ کا قرآن پڑھتے رہو تسپیو تر ہی جات کرتے رہو ماں باپ نے راض ہے مرنے میں لیکن مرسیر نہ ہو آتے پھر کے پیرسو آج انہیں نیفر جو سمجھ کے لئے جو تھے ماں باپ نے سامنے ہفر کے کھڑے ہونے لئے میرے نوجوان بھائی ماں باپ نے پیراتے بوسیتے ہو اے نہ سمجھو کہ ماں باپ نے پیار کے چونے اے ہی سمجھو کہ جنتلی چوکارتے بسا دے سکا کے خود بھی تو اپنی ماں کا عدو اترام کر کے دکھایا تھا حضرت علیمہ آئی پاؤں کے گھر سے پڑے ہوئے لاتھی کے سارے آ رہی ہیں سرکار نے کملی اتاری زمین پہ بچھائی اپنی اس ماں کو جگہ دی سیابہ بھی حیران ہو گئے وہ کمہ جان کبھی سرکار کے ہاتھوں پہ کوسطے رہی ہیں کبھی چینے کو چوم رہی ہیں جب جا رہی ہیں اللہ کے نبی نے تائف دیئے آج آپ یہ سبت لے کر جائے نا اپنی اپنی تنخواہ سے اپنی ماں کے ہاتھ پہ پندرہ سو ایک آزار بانچ سو اتنا رکھے رہے ہیں ماں باب کی پسندینا پھر نہ ہیں ماں باب کی پسندینا چیزیں میں پیش کریں پھر دیکھیں رب اور رب کا رسول آپ نے کتنا راضی ہوتا ہے یہ سب قابلیہ کریں ان چیزوں سے ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں ماں باب کی دنیا سے جانے کے بعد بہنے گروں میں آ جائیں تو ماتھے پہ بھر نہیں آنا چاہیے رب نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا رب نے آپ کو سندرہ عطا فرمائی ہے اپنی بہنوں کو خانی نہ لڑائیں بہنوں کے گھروں میں جائیں اپنی توفیق کے اطاقوں کے ساتھ تعامل کریں پھر رب اور رب کا رسول آپ کے راضی ہو جائے گا آقا کریمہ سرات و سرات یعنی مولد نمی کی بارگاہ میں سیاہ بانی آس کیا کمری بانی آقا یہ مائی کون ہے اتنی خوش قسمت ہے ہم آپ اس کمری کو ساتھ میں رکھتے کے لئے درستے آئیں اے کمری بانی آقا آپ نے اس مائی کونی کمری پچھا دی فرمایا میرے کو ناموں تمہیں اے میری ہی ہے یہ وہ میری اکمائی ہے جس کا نام حدیعت ہی ماتائی ہے اس کے سیے سے مجھے میری رب نے غزا تا فرمائی ہے اے ماما ڈھنڈیاں چھا مانے جدنا دیروں جاندیاں را مانے اے ماما ڈھنڈیاں ہاسے اتا مانے ماما اے ماما ڈھنڈیاں چھا مانے اے ماما اور ماما ڈل میں چاہ مطرانا اے ماما ڈھنڈیاں اے ماما ڈھنڈیاں اے ماما ڈھنڈیاں اے ماما ڈھنڈیاں اے ماما اے ماما ڈھنڈیاں اے ماما ڈھنڈیاں اے ماما ڈھنڈیاں اے ماما ڈھنڈیاں اے ماما اے ماما پیار انوخا سوخ دے گے دکھڑے ساہمین اے ماما سوخ دے گے دکھڑے سیندی یہ سکھے دے گے دکھڑے سیندی یہ سکھے دے گے دکھڑے سیندی یہ ساری عمر دکھا ہیچے اور رہ دیئے مارے لوں پچینا کہے دے گے ماں دکھڑی آنچانے آخر میں یہ دعا ہے شبیر بھائی کی نیلیہ مطرمہ مرحبا مخصورہ جنہوں نے اپنی طویل زندگیر کے ساتھ بزاری اللہ رب العلال ان کے ان حکوم کو بلخصوص جو خامن کے حق میں تھے اولاد کے حق میں تھے حقوق العباد میں تھے حقوق اللہ میں تھے اللہ ان حقوقوں میں اسی قسم کی قبی قطعی ہو اللہ انہیں معافی اتا فرما کر اپنے جوانے رحم میں جگہ اتا فرمائے اور آج اس محضر میں خصوصی طور پر آپ نے یہ دعا بھی دمی ہے ہمارے بھائی عظیم مدہ رسول بھی ہیں سبکار علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں حافظ فاری محمد عدیم صاحب تین چار دن کامل آپ کے والد اگرامیس دنیا سے چلے گئے آپ اخباب نے ان کے والد صاحب دلی میں دعا کرنی ہے اللہ ہمارے بھائی کے والد کی افر بھی درجات رو بلند فرمائے ماں باپ انسان کی بڑا سرمایہ ہوتے ہیں یہ گار میں موجود ہیں تو جتنی زیادہ خدمت ہو سکتی یہ کریں حدیب بھائی اور حیث فرمائے کے لیے آخری ایک پیغام یہ ہے آپ کی ہمی جان دنیا سے چلے گئے تو حضرت السلام بن عبادہ والی حدیث پر آپ نے دل کی تختیب لکھیں جہاں بھی موقع ملیں یہ نہ دیکھیں کہ یہاں پہ میں تھوڑا دوں گا زیادہ دوں گا سرکار کی بارگاہ میں صحابی نے ارز کی تھی یا رسول اللہ میری ماں نے کوئی نصیت نہیں کی جس پہ عمل کرو اس کا سواب میری ماں کو قبر میں پہنچے تو سرکار نے فرمایا وہاں کو دعا پانی آئے گا جب تک یہ مخلوق پانی پیتی رہے گی اللہ اس کا سواب دیری بان تو قبر میں بچائے گا جہاں بھی آپ دیکھیں مدرسے کا کام ہے مسجد کا کام ہے زیر تعمیر ہیں کوئی ایسا فرائی کام ہے اپنی پیاری ماں کے نام کا مصدقہ پیش کریں تو ربیل جڑال یقینت ان کے روک اس کا سواب بچاگر اپنی طرح جان میں مردی عطا فرمائے گا خالقی قلینا